اسلام علیکم گوڑیوننگ ایرون دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیرست ہوں کے جمعہ 14 اگرس 2020 ایک دفعہ پیرز تمام دوست حباب کو جمعہ مبارک اور بات کریں گے امان کی چند دہم خبروں کے بارے میں لیکن سب سے پہلی خبر جو ہے جس چیز کا ہمیں سب سے زیادہ انتصار وہ لوگڈون کے بارے میں لوگڈون کے بارے میں ابھی تک جو ہے شام کے چھے بجنے والے ابھی تک لوگڈون کے بارے میں کوئی نیوز نہیں ہوئی یعنی کوئی نیوز جو ہے وہ ایشو نہیں کی گئی تورمنٹ کی طرف سے جو ہی کوئی نیوز آتی ہے امیڈیٹلی جو ہے وہ شیئر کی جائے گی کہ لوگڈون ختم کرنے کا لان کیا جاتا ہے ایکسرینڈ کرنے کا لان کیا جاتا ہے مطرح لوگڈون دو فار لوگڈون اور جو رات کو نو سے صبح پانچ بے تک نو مومنٹ بین ہے اس کے بارے میں تو انشاءاللہ جو ہی خبر آتی ہے وہ شیئر کریں گے لیکن اس کے بعد جو دوسری خبریں ہیں وہ کچھ اس طرح ہے ایک بڑا افسوسنا کو واقعہ ہوا ایک پلئیر بوٹ کہلیں کہ جو بورٹ پہ لوگ جاتے ہیں سمندر میں سیرو تفریق کے لیے اس میں آگ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ چار لوگ جو ہیں یعنی انجرڈ ہو گئے ہیں باقی جو ہیں محفوظ رہے الحمدللہ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اپنی حفاظت میں رکھیں اور کبھی بھی جائیں کسی بھی ایون کہ آپ بائی روڈ جا رہے ہیں بائی ووک جا رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں تو ہمیشہ جو ہے سیفٹی کا خاص خیال رکھیں دوسری خبر وہ ہے کنگ فش کے بارے میں پمان میں کنگ فش جو ہے اس کے شکار کے اوپر جائے بھی نہیں فشنگ جو ہے کنگ فش جو ہے اس کا شکار جو ہے وہ کل سیچڑے پندرہ گز سے نہیں ہوگا سیزنری ہوتا ہے اس سے پہلے میں کچھ نیوز میں ڈال چکا ہوں کہ ہر فش کا جو ہے وہ سیزن ہوتا ہے سمدری مخلوق جو ہے اس کا بھی سیزن ہوتا ہے کہ سیزن سے یہ ڈیوریشن جو ہے اس منت سے اس منت تک جو ہے ان کا شکار نہیں ہوگا ان کی افضائش جو ہے وہ ہوتی ہے اسی طرح اور بہت سے جتنی بھی سمدری حیات ہیں ان کے بارے میں ایسا ہی ہے سو کنگ فش کا جو شکار ہے کل سیچڑے سے وہ بند ہو جائے گا اس کے بعد ہے دوسری خبر وہ ہے مستی کی مستیب ایجوکیشن کی انہوں نے دنائے کیا ہے کچھ سوچل میڈیا پر چل رہے تھے کہ جی ایک یونیورسٹی ہے کوئن روڈ یونیورسٹی وہ جو ہے اس سے افیلیشن ریگرینیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے اوان کی سو ان کی جتنی بھی ڈگریز ہیں اس یونیورسٹی سے وہ اوان میں جو ہے وہ ریکنائز ہیں سو اوان جنہیں اکسپٹ کرتا ہے اس یونیورسٹی دیگریز لیکن میسے ایجوکیشن نے اس کو افوا کرا دیا کہ ایسی کوئی بھی جو ہے وہ نیوز میں سچائی نہیں ہے سو اگر ہو گی تو وہ افیشلی انانس کر دیں گے آپ کو پتہ ہے کہ افوایاں کتنی تیزی سے پھیلتی ہیں سو واسٹ اپ یونیورسٹی جو ہے وہ ہمیشہ آگے ہوتی ہے اس کے بعد خبر ہے ایک یمنی بچے کے بارے میں اوان منسٹی آف ہیلتھ نے جو کلیریفکیشن کیا ہے سوشن میڈیا کے پرچے ہے وہ بہت زیادہ چل لے تھی ریومرز افوایاں کے ایک یمنی بچے کو ٹریٹمنٹ کر جو میڈیسن نہیں دی گئے تو منسٹی آف ہیلتھ نے جو ہے وہ اس کو کلیریفکیشن کیا ہے کہ اوان کے اندر جو کوئی بھی ہے کسی بھی نیشنل کسی بھی رنگ نسل مذہب ان کی کسی بھی طرح کی ہیلتھ جیس لیٹر یعنی کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اوان جو ہے بغیر کسی عزر کے جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے ان کو ہر کسی کو پوری کی جاتی ہے انٹرل ایلنس کے وہ بیر نہ کر سکتے ہوں تو ایسی اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے اس بچے کو جو ٹریٹمنٹ کے لیے جو میڈیسن کی ضرورتی وہ دی جا رہی ہے انشاءاللہ خیر اس کے بعد ہے جس طرح دیگر موالے کے انڈیپینڈنس دے زادی کے دین دیگر جو نیشنل لیول پہ ہوتی ہیں اوان نے انڈیا کے سلطان ایتم بین تارک انہوں نے انڈین پریزڈنٹ کو بھی بیش کیا گیا ہے کل پندر آگیس انڈیپینڈنس دے کے حوالے سے سو سٹیبل ہے سال ویس اس کے بعد کوریہ کو جو ہے کوریہ کے پریزیڈنٹ کو جو ہے سلطان ایتم بین تارک انہوں نے کنگریشنری ویشت کا اظہار کی ہے کوریہ کا جو ہے وہ بھی انڈیپینڈنس دے پندر آگست کو ہوتا ہے انڈیا اور کوریہ کا انڈیپینڈنس دے پندر آگست کو ہے اور الحمدللہ ہمارا چودہ آگست کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے جو ہی مزید خبریں آتی ہیں ایمان کی دیگر کنٹریز کی ایمیڈیٹلی ویل شیئر دیٹ آلسو اور لوگ ڈون کے آواز سے تو آپ پھر بتا دوں لوگ ڈون کی نیوز جو ہے وہ سب ہی لوگ اسی کا انتظار کر لیکن ابھی تک اس کا کوئی انانوسمنٹ نہیں کی گئے جو ہی انانوسمنٹ آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایمیڈیٹلی ویل شیئر اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں سادہ خیال رکھنے واستے سبسکرائب کرو جزاکاللہ اللہ حافظ